تو وہ اس طرح پر ان کو اٹھایا جائے گا ان کو پکڑا جائے گا ان کو ضلیل کیا جائے گا تری ایم پی او کے طاحت اکلانی ایکٹ کے طاحت اکلانی ایکٹی مطلب انہوں نے تحریک انصاف کو نہیں بخشنا کسی بھی صورت تو لیڈرشپ کو چاہیے تھوڑا سا رحم کھائے اپنے کارکنوں پر اسلام علیکم انٹرنیٹ پر کل رات سے ایک ویڈیو وائرل ہے ایک خاتون اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کر رہی ہے کوئی اور نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما ہے یا تھے عثمان ڈار صاحب ان کی والدہ ہے یہ وہی عثمان ڈار ہے جو کامران شاہد کے پروگرام میں اچانک ایک انٹرویو دینے کے لیے پہنچ گئے تھے اور ایک متنازع انٹرویو تھا اور اس انٹرویو کو بعد میں ڈسکس کیا جاتا رہا اس کو ڈیفنڈ کیا جاتا رہا کچھ لوگ اس کی مخالفت بلکہ بہت سارے لوگ جو ہے اس کی مخالفت کرتے رہے پہلے تو لوگ پریس کانفرنس کر کے اپنی جان چڑھاتے تھے اس کے بعد لوگ کامران شاہد کے پروگرام میں جا کر اپنی جان خلاصی کرواتے تھے انتہائی افسوسناک مناظر ایسے مناظر جو ہے ہم کشمیر میں اگر دیکھیں گے نا تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیں گے مودی کو لیکن وہی جب پاکستان میں ہوتا ہے کہ گھروں میں گس کر خواتین کے گریبان پھاڑے جاتے ہیں چھاپے مارے جاتے ہیں سیاسی مقدمے بنایا جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ہمارے مخالف الیکشن نہ لڑ سکے صرف اس لیے کہ ہم نے جس شخص کو باہر سے یہاں پر امپورٹ کروایا ہے اس کو ہم نے ہر حال میں وزیراعظم بنانا ہے جب ایسی چیزیں مناظر سامنے آتی ہے اور یہ ویڈیوز اگر ہندوستان کی ہوتی اگر کسی اور ایسے ملک کی ہوتی جہاں پر مسلمانوں پر ظلم و جبر ہو رہا ہے تو ہم بڑا شور مچاتے لیکن جب اپنوں کی ویڈیوز آتی ہے تو ہم اس کو مختلف طریقے سے رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کو تحریک انصاف کے رہنماوں کو کارکنوں کو اففیصلہ کرنا ہوگا نمبر بن یہ یا تو وہ اپنی عزتیں بچانے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں بچانے کے لیے خاموشی سے دو دھائی سال بیٹھ جائے اور تماشا دے کے نواز شریف صاحب کو بھرپور ٹائم دے اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے وزیراعظم بنانا ہی ہے وہ امپورٹ ہی اس لیے کہے گئے ہیں بس آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں اپنی دنیا بھی بچائیں اور آخرت بھی بچائیں نمبر ون یہ نمبر ٹو اگر آپ کو انقلاب لانے کا شوق ہے تو آپ نے دیکھ لیا نو مہی کو آپ انقلاب لے کے آ رہے تھے پھر آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا وہ ابھی تک اس شوق سے آپ نہیں نکل پا رہے ہیں شاید جو تھوڑے بہت پیسے رکنے والے لوگ ہیں ان کی جان خلاصی ہو گئی ہے لیکن جو غریب طبقہ ہے جو کمزور لوگ ہیں وہ ابھی تک مقدمات میں دشتگردی کے اور مختلف مقدمیں ان کی خلاف چل رہے ہیں ایک کیس میں ان کی رہائی ہوتی ہے زمانت ہوتی دوسری کیس میں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے در بدر ہے تو تحریک انصاف کے لیڈرشپ کو خدارہ کھل کے سامنے آنا ہوگا ان کو بتانا ہوگا یا اپنی عوام کو بتا دے کھل کر کہ بائی جن نواز شریف نے ہی وزیر آزم بننا ہے چاہے الیکشن ہو چاہے الیکشن نہ ہو چاہے ہمارا ووٹ زیادہ ہو یا کم ہو جتوانہ نواز شریف کو ہی ہے تو آپ نواز شریف کو ٹائم دے دو ڈائی سال بعد دیکھیں اس کو بھی گریبان سے پکڑ کر جس طرح پہلے تین مرتبہ فارغ کیا گیا نا اہل کیا گیا گریفتار کیا گیا ملک سے اٹھا کر باہر پھینکا گیا اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ جس طرح بے عزت کیا گیا یوسف رضا گلانی صاحب کو بے عزت کیا گیا بھٹو کو چوہے کی طرح لٹکا دیا گیا بے نظیر کے ساتھ کیا کچھ ہوا تو یہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوگا کوئی نواز شریف کوئی امیر المومنین نہیں بننے والا نہ کوئی وہ بہت بڑا جمہوری لیڈر بننے والا ہے یہ بس ہم پچھتر سال سے یہ پریکٹس کر رہے ہیں اور یہ پریکٹس اگلے پچھتر سال تک چلتی رہے گی تو پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے ان کو کم از کم چاہیے کہ وہ اب آ کر ٹی وی پر یا سوشل میڈیا پر یا کسی بھی طریقے سے پمفلٹ چپوا کر اپنے کارکونوں کو کہیں اپنے رہنماوں کو کہیں کہ ٹکٹ کرئے جو ہے آپ اس طرح میدان میں مت آئے اب ٹکٹ ریٹرننگ آفیسن کے پاس جب جائیں گے یا ٹکٹ کاغذات نمزدگی جوا کروانے چاہیں گے الیکشن کمیشن کے پاس تو وہ اس طرح پر ان کو اٹھایا جائے گا ان کو پکڑا جائے گا ان کو ضلیل کیا جائے گا تری ایم پیو کے طاحت فلانی ایکٹ کے طاحت فلانی مطلب انہوں نے تحریک انصاف کو نہیں بخشنا کسی بھی صورت تو لیڈرشپ کو چاہیے تھوڑا سا رحم کھائے اپنے کارکونوں پر اپنے کارکونوں کی جو فیملیز ہیں ان کے اوپر کہ آپ اسمان ڈار کی فیملی محفوظ نہیں ہیں وہ بیچاری گریبان اس کا پٹا ہوئے شور مچھا رہی اور پھر بھی وہ کہہ رہی کہ میں خواجہ عاصف کو چیلنج کرتی اور خواجہ عاصف پر ہی وہ الزام ڈال رہی ہے اور چیف جسٹس صاحب سے وہ اپیل کر رہی ہے خیر چیف جسٹس صاحب سے اپیل کیا کرنی سب کو پتا ہے کیا چذرہ ہے اس ملک کے اندر تو میری اپنی ایک اپنی اپینین ہے کہ بھائی اب آپ نواز شریف کو وزیراعظم تیری کے انصاف کے لوگ بنائیں اور اس کو دو نہیں ڈھائی نہیں کیونکہ تین سال سے زیادہ تو بچنا نہیں اس نے تین سال کے بعد ویسی نہ اہل ہو جائے گا تو چار سال دے دو اس کو دیکھ ایک دفعہ دیکھ تو لوگ کس طرح ملک تبدیل ہوتا ہے کیا تبدیلی آتی ہے کیا سیاست میں مداخلت بند ہوتی ہے یا نہیں تو بجائے اس کے کہ تباشا بنائے جائے اپنے گھروں کا کچھ عرصے کے لیے آپ لوگ خاموشی اختیار کر لیں افسوسناک مناظر افسوسناک ویڈیوز اور بہت چیزیں ایسی ہیں جو آف زی ریکارڈ بھی ہے جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی جو رائے ہیں ہوں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اشار ضرور کر سکتے اللہ حافظ اپنا بہت سال رکھو